ہم ابھی تک کلکتہ کی مصروف ترین سڑکوں سے گزر رہے تھے لیکن ایکسلوریٹر پر اس کا دباؤ گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا شہری آبادی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی ہم اب سمندر کی طرف جانے والی سڑک پر روان تھے پھر اس سڑک سے اچانک ایک موڑ پر اوما نے اتنی تیزی سے گاڑی گھمائی کہ میرا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اس نے ایک طرح سے مجھے ڈانٹ پلائی وٹ نانسنس میں بھی کچھ خجالت محسوس کر رہا تھا شما کرنا وہ دوبارہ ڈانٹ پڑی سنبھل کر بیٹھو اور میں نے سعادت مند بچوں کی طرح یوں کندھے اچکائے جیسے وہ میری استانی ہو ہم جس بغلی سڑک پر سفر کر رہے تھے وہ اب کچھے راستے پر اتر گئی تھی کار کی رفتار میں اب اس نے کچھ کمی کر دی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ میں اسے محسوس کر سکوں اس کی مہارت دیکھ کر بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا تھا میں نے آج تک کسی مرد کو بھی اتنی ہوشیاری سے ڈرائیونگ کرتے نہیں دیکھا تھا ہم لوگ اب قدر ناہموار اور ٹیڑے میڑے راستے پر چل رہے تھے کھڑکیوں کے راستے ایک مانوس قسم کی بو اندر درائی تھی اور بوجھل اور چپ چپاتی ہوا نے مجھے احساس دلا دیا تھا کہ ہم ساحل کے نزدی کہیں چھک مار رہے ہیں یہاں دور دور تک رات کے سناٹے میں گونجنے والی جھینگروں کے بین کرنے کی آوازیں تھی یا پھر کسی نامعلوم جانور کے ٹرانے کا شور جو کسی حد تک مینڈک کی آواز سے مشابہ تھا اب لمبی لمبی نوکدار گھاس گاڑی کی باڈی پر نقش و نگار بنانے لگی تھی میں نے اپنی سمت کھڑکی کا شیشہ چڑھا رکھا تھا جبکہ اومہ بالکل بے پروا تھی ہمارے اردگرد اتنی لمبی لمبی گھاس پھیلی ہوئی تھی کہ ہم اس میں دھنستے ہی چلے گئے ایک قدر محفوظ کنج میں پہنچ کر اس نے گاڑی کھڑی کر دی میں نے تو یہی خیال کیا تھا کہ اب وہ اچانک اپنا روپ بدلے گی اور پہلے والے موڈ میں واپس آ جائے گی یہ ویرانی تنہائی سمندر کا کنارہ یہ سب کچھ ہی تو اسے درکار تھا میں خود کو اس کے ناگہانی حملے سے بچانے کے لیے پر تولنے لگا لیکن وہ اومہ ہی کیا جو میری توقع پر پوری اترے وہ تو اسی معب صفت عورت تھی پل میں کچھ پل میں کچھ اس نے دروازہ کھول کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا کمان مجھے اس لمحے نہ جانے کیوں اس کے اس رویے پر افسوس سا ہوا حالانکہ اس کے جادو کا توڑ ہر دفعہ شاید ممکن نہ ہوتا میں بجائے اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کے اس کی سمت سے رینگ کر باہر نکل آیا اومہ نے میری اس حرکت کو نظر انداز کر دیا کھٹ سے دروازہ بند کر کے وہ میرے آگے آگے چل دی باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنا ننہ سا پسٹول لینا نہیں بھولی تھی پسٹول محفوظ ہولسٹر میں منتقل ہو کر اس کے جسم کا ہی حصہ بن گیا تھا اس کے دائیں ہاتھ میں ننی سی لیکن خاصی طاقتور ٹارچ تھی ہم دونوں نوکدار گھاس کے بیچوں بیچ چلنے لگے وہ چست کپڑے پہنے میرے آگیا گے تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے اس ہنگام اخی سفر کا اختتام سمندر کے کنارے ایک پہاڑی کے نزدیک ہوا ہم وہیں بیٹھ گئے اس وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے اومہ نے گھڑی پر نظر ڈالی اس نے سنجید کی سے کہا آدھ گھنٹا اور اپنی نظریں سمندر پر جمع دی جہاں شور مچاتی بل کھاتی چیختی چلاتی لہروں کے سوا کچھ نہیں تھا ایک کونے سے اُبھر کر چاند اپنی ٹھنڈی کرنے سمندر پر نچھاور کر رہا تھا ہم آدھ گھنٹا وہیں بیٹھ رہے اس طوران اس نے میری موجودگی کو بلکل نظر انداز کر رکھا تھا وہ ماہر نفسیات تھی مردوں کو توڑنے کا فن خوب جانتی تھی اس نے مسلسل اتنے نفسیاتی چھٹکے دیئے تھے کہ میری جگہ پتھر کے آساب رکھنے والا کوئی اور بھی مرد ہوتا تو بوکھلا کر اس کی جھولی میں گر پڑتا لیکن مجھے اپنی تعمیر پر فخر تھا یہ میری ماں کی دھاروں کی تاثیر تھی کہ میرا خون مسفہ تھا اور ایمان سلامت ساڑھے گیارہ بچتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہم دونوں اب پہاڑی کی اوٹ سے نکل کر سمندر کے نزدیک آن کھڑے ہوئے تھے میری بیچین آنکھیں وہاں کچھ فاصلے پر لہروں کے دوش پر ڈولتے اور اپنی سمت بڑھتے ایک تیز رفتار سٹیمر کا نظارہ کر رہی تھی عوما کے ہاتھ میں پکڑی ٹورچ نے تین دفعہ سامنے کی طرف سگنل دیا جواب میں مخالف سمت سے بھی روشنیاں جل کر بجھیں پہاڑی کی اوٹ میں چلے جاؤ اور آواز دینے سے پہلے باہر نہ آنا اس کی خوشبودار سرگوشی میرے کانوں کے قریب گونجی میں بریف کے سمیت کوہنیوں کے بل پیچھے ہٹتا اسی جگہ آ گیا جہاں ہم پہلے بیٹھے تھے سٹیمر اب ساحل سے آن لگا تھا میں نے تین سائے اس میں سے کود کر بہار آتے دیکھیں وہ ایک خاص تربیت سے عوما کی طرف بڑھ رہے تھے میں فوجی تھا اس ترتیب کو دیکھ کر میرا ماں تھا تھنکا اور اس لمحے میں دہل کر ہی رہ گیا جب اچانک ان تینوں نے پسٹول نکال کر عوما کو ہاتھ اٹھانے کے لیے للکارا عوما کے ہاتھ اٹھنے کا نظارہ دیکھنے کتاب مجھ میں کہاں تھی پہلے تو میں نے دم دبا کر بھاگ جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے اگر گیانی آتما سنگھ کسی سازش کا شکار ہو چکا ہے اور عوما اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے تو یقیناً ان لوگوں نے ہمارے فرار کے امکانات کا جائزہ لے کر پہلے ہی سے پیش بندی بھی کر رکھی ہوگی یہ خیال آتے ہی میں نے رینگ رینگ کر نزدیکی پتھریلی پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا عوما کو اس وقت تینوں سپاہیوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا ابھی میں آدھی پہاڑی تک پہنچ پایا تھا کہ میرے پیچھے دھاڑ سنائی تھی کہاں ہے تمہارا دوسرا ساتھی ان میں سے کسی نے غصے سے چلاتے ہوئے عوما سے دریافت کیا وہ بولی کون ساتھی میرا کوئی ساتھی نہیں میں اکیلی ہوں ایک دم اکیلی اس نے شرابیوں کے سلہجے میں لڑکھڑاتے ہوئے جواب دیا تھا اس کی شاندار ادھکاری پر میں اش اش کر اٹھا کتنے پہنترے بدلے تھے اب تک اس نے شاید کوئی منصوبہ فوراں اس کے ذہن میں ترتی پا گیا تھا اور اب وہ اس پر عمل پیرا تھی اب میں پہاڑی کی اوپری سطح سے چپکا ایک ہاتھ میں پسٹال اور دوسرے میں بریف کیس تھامے ٹک ٹکی باندھے جھومتی ہوئی اومہ اور سٹ پٹاتے ہوئے بحری پولیس کے جوانوں کا نظارہ کر رہا تھا وہی آواز دوبارہ گونجی شٹ اپ اومہ بولی اے چیختہ کہہے کو ہے بابا اب ان کو پیار سے بولو نا اس مرتبہ اس کا لہجہ خالص پیشور قسم کی عورتوں کا سطح اسی آواز نے اسے گالی دے کر کہا بولتی ہے یا اومہ کی آواز آئی کیا بولے گا پہلے تم لوگ ہمیں یہاں لے آیا اب دھونس جماتا ہے اس نے اس مرتبہ بظاہر لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا چاہا شاید وہ کسی منصوبے پر عمل پیرا ہونا چاہتی تھی لیکن مخالف بھی خاصہ ہوشیار دکھائی دی رہا تھا شٹ اپ کہہ کر اس نے اومہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کے ساتھ اس کی زوردار لات اومہ کی پشت سے ٹکرائی پھر تو جیسے ان تینوں پر جنون تاری ہو گیا انہوں نے عورت مرد کی تمیز بھلا کر اسے ٹھوکنوں پر رکھ لیا اور یہی ان کی خطرناک غلطی تھی جو ان پر ستم ڈھا گئی انہوں نے اپنی دانست میں اومہ کو فٹبال سمجھ لیا تھا لیکن جیسے ہی دوسرا راؤنڈ شروع ہوا اومہ زوردار لات کھا کر آگے کو گرنے کی بجائے اچانک نیچے بیٹھ گئی حملہ آور اپنی ہی جھونک میں اس پر آ رہا لیکن پلک جھپکتے میں اومہ نے اسے اپنی ڈھال بنا لیا اس طرح وہ باقی دونوں بحری پولیس والوں کی گولیوں کی زد سے نکل چکی تھی اب اگر وہ فائر بھی کرتے تو گولی اومہ کی بجائے ان کے اپنے ساتھی کو لگنے کا خطرہ تھا وہ حق کے بکے سے ٹھٹک کر رہے گئے اومہ نے ایک لمحہ زائع کیے بغیر اپنے شکار کو سر پر سے اوپر اٹھاتے ہوئے دونوں پر دے مارا وہ آدمی اومہ سے کم از کم تین گناہ بھاری ہوگا لیکن اومہ نے تو اسے اس طرح سر سے اونچا اٹھا کر پٹھا تھا جیسے وہ پیارے سے کسی بچے کو اچھال کر محضوظ ہو رہی ہو دونوں حیران پریشان پولیس والے اس کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے دبے اومہ کو گالیاں بک رہے تھے جو جنگلی ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی ان سے دور ہی دور ہٹتی چلی جا رہی تھی اس کے بھاگنے کا انداز پیشاور کمانڈوز کا ستھا اور بجائے سیدھا بھاگنے کے زگزگ پوزیشن میں بھاگ رہی تھی جیسے ہی وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ریولور تان کر اس کی طرف لپکے اس نے اچانک رکھ کر گھومتے ہوئے اپنے گریبان سے پسٹول نکال کر ان کی طرف فائر کر دیا سب سے اگلا پولیس والا جو خاصا تیز رفتار اور پھرتیلہ دکھائی دیتا تھا اور اس کے قریب پہنچنے والا تھا چیخ کر پیچھے کی طرف الٹ گیا اس کے دونوں ساتھی دہشت زدہ سے ہو کر گر پڑے پھر بجائے اومہ کے پیچھے بھاگنے کے دونوں اپنے زخمی ساتھی کو سنبھالنے لگے اومہ اندھیری کی چادر میں گم ہو گئی تھی میں نے ان لمحوں کو غنیمت جانا اور اسی طرح سرکتا ہوا دوبارہ نیچے آ گیا پھر پنجوں کے بل میں مخالف سمت چلنے لگا یہ ایک طرح سے اومہ کی بھی مخالف سمت تھی کیونکہ وہ اسی طرف بھاگی تھی جہاں ہم نے اپنی کار کھڑی کی تھی میری معلومات اس علاقے کے متعلق صفر تھی بس میں ایک ہی سمت میں سمندر کے کنارے کنارے سیدھا بھاگا جا رہا تھا ابھی تک مجھے اپنے تاقب میں کسی کے بھاگنے کا احساس نہیں ہوا تھا شاید ان لوگوں کو میری وہاں موجودگی کا سرے سے علم ہی نہیں تھا یا پھر وہ میری تلاش میں ابھی تک اسی علاقے میں ٹامک ٹویاں مار رہے تھے قریباً دو ڈھائی میل بھاگنے کے بعد میں رک گیا اور وہیں سرکنڈوں کی اوٹ میں بیٹھ کر اپنی سانس درست کرنے لگا اس وقت رہ رہ کر ایک ہی خیال مجھے ستانے لگا سپائی ماسٹر نے آخر مجھے کیوں گیانی آتمہ سنگھ کے ساتھ اسی حد تک نتھی کر دیا تھا کہ میں اس کے گروہ کے کارندوں والے کام کا ہی کل پرزہ بن کر رہ گیا ہوں یا سمگلنگ اور میرے پیشے میں کوئی فرق نہیں ایک خلش سی کبھی کبھی مجھے بے کل کر دی تھی اصل میں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی سوچتا لیکن جنہیں سپائی ماسٹر بنایا جاتا ہے وہ میرے جیسے ذہن کے لوگ نہیں ہوتے یقیناً ان کے ذہن کسی اور ہی سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں اور قدرت نے ان کی بناوٹ میں بھی بلکل الگ سے ہٹ کر کوئی ترکیب آزمائی ہوگی اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا کہیں گیانی آتمہ سنگھ بھی سمگلنگ کی آڑ میں ہمارے والا کھیل تو نہیں کھیل رہا پھر مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ ابھی تک میں نے ان خطوط پر کیوں نہ سوچا میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو تھا نہیں کہ مجھے انگلی سے پکڑ کر چلائے جاتا بہت سی باتیں اور فیصلے ان لوگوں نے مجھ پر بھی چھوڑ رکھے تھے جب ذہن نے ان خطوط پر سوچنا شروع کیا تو فطری تجسس بھی طبیعت میں اود کر آیا اور میں نے سوچا اس بریف کیس میں کیا ہو سکتا ہے پھر ذہن نے خود بخود اس کا جواب بھی بتا دیا دستاویزات شاید کوئی خطرنا قسم کی ڈاکیمنٹس کوئی اہم ملکی راز جو وہ میرے ذریعے انتہائی بے ضرر طریقے سے محفوظ ہاتھوں تک پہنچانا چاہتے تھے کتنا مکار آدمی ہے وہ اگر اس بریف کیس میں وہی کچھ ہے جو میں نے سوچا ہے تو گیانی میری سوچوں سے بھی کہیں بڑا فراڈ تھا اس نے میری جولانیوں کو بروے کار لانے کا کتنا معصومانہ انداز اپنایا ابھی میں اپنے انہی خیالوں میں سرگردان تھا جب اچانک میرے جسم کا روان روان کھڑا ہو گیا بات ہی کچھ ایسی تھی دور کچھ فاصلے پر مجھے ٹارچ چمکتی دکھائی دی تھی اور اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی کے صدھائے ہوئے کتوں کی مخصوص آواز اس آواز کو سننے اور محسوس کرنے کی مجھے خاص طربت حاصل تھی وہ لوگ اپنے صدھائے ہوئے کتوں کے ساتھ میرا تاقب کر رہے تھے ریت پر میرے قدموں سے بننے والے نشانات یقیناً ابھی تک تازہ تھے اور انہی قدموں پر چل کر یہ تربیت یافتہ کتے ماہر کھوجیوں کی طرح چند منٹ کے بعد ہی شکار کے سر پر پہنچ جاتے ایک چیخ میرے اندر سے اٹھی بھاگو اور دوسرے ہی لمحے میری تمام حصیات سمٹ کر میری ٹانگوں میں جمع ہو گئیں میں دیوانہ وار بھاگنے لگا اب اندازے سے میں نے اپنا رخ تمام خطرات کو بالائے تاق رکھ کر سڑک کی جانب موڑ دیا کم از کم اس طرح میں سمندر میں ڈوب کر مچھلیوں کی خوراک بننے سے محفوظ رہتا کتے میرا نرخرا ادھیڑ پاتے ہیں یا نہیں یہ بات کی بات تھی میرے راستے میں جو کچھ اب آنے لگا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا رخ سڑک کی سمت ہرگز نہیں اور یہ تھی بھی حقیقت میں ایک طرح سے نیم دائرے کی شکل میں بھاگا تھا اور بجائے ساحل سمندر کی بلکل مخالف سمت میں جانے کے کسی اور ہی سمت جا نکلا تھا سمندر اب آہستہ آہستہ میری نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا پھر اس کا شور بھی جیسے تاقب میں آنے والوں کی سیٹیوں کی آواز میں دب کر رہ گیا جانے کس نے مجھ سے پوچھا تھا وہ میرے سر پر پہنچنے والے ہیں کیا اور میں نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنی ٹریننگ کلاس روم کا رخ کیا جہاں میرے خزر صورت انسٹرکٹر چہرے پر گہرے شیشوں کی اینک سجائے ہاتھ میں سفید چاک کا ٹکڑا پکڑے بلیک بورڈ پر آڑی ترچھی لکیرے لگا رہے تھے بھاگتے ہوئے آٹھ کا ہنسہ بناو اور بناتے چلے جاؤ اگر تمہاری مہے کتے کے ذہن میں محفوظ نہیں تو قدموں کے نشان پر وہ کبھی تمہارا پیچھا نہ کر پائے گا جب مجھے ٹریننگ کا یہ بھولا بسرا سبق یاد آیا تو میرے چاروں اطراف سایا فگن آسمان سے طلوع آفتاب سے پہلے کی لہو رنگ روشنیاں بکھرنے لگیں اب وہ لوگ زمین پر روشنی ڈالے بغیر میرے قدموں کے پیچھے آ سکتے تھے ایسے عالم میں اس داؤ کا یاد آنا یقیناً تائید غیبی تھا اور اس عمر کا اشارہ بھی کہ میری لاکھ سیاہ کاریوں کے باوجود اس مالک حقیقی نے مجھے بھولایا ہرگز نہیں در رحمت میرے لئے وا تھا اس احساس نے زندگی کی نئی لہر میرے تن بدن میں دوڑا دی میں ایک نئے عظم ایک ولولہ تازہ کے ساتھ اپنے سامنے گھاس اور درختوں سے ٹھکے اور قدم بقدم بلند ہوتے اس راستے کی طرف بھاگ رہا تھا جس کے پار ابھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں ایک طرح نشب میں تھا اور قدرت نے اس لمحے جیسے خاص طور سے میرے لئے وہ پہاڑی نمہ ڈھلوان زمین کے سینے پر بچھا دی میں نے وہاں قدر نم زمین میں تین چار آٹھ کے چکر بنائے پھر زمین سے کود کر ایک پتھر پر پیر ٹکا دئے اور پتھروں ہی پتھروں پر بھاگتا چڑھائی چڑھنے لگا جب میں اس ٹیلے کا پہاڑی یا شاید پہاڑی نمہ ٹیلے کی چوٹی پر اگی لمبی لمبی گھاس کی آغوش میں سمایا اپنی بنتی بگڑتی سانسوں کا تانہ بانہ باندھ رہا تھا تو میرے قدموں کا اپنے مالکوں سمیت تواف کرتے وہ دو عدد کتے بھی مجھے بخوبی دکھائی دی رہے تھے جن کے ساتھ درجن بھر رائیفل بردار سپاہی موجود تھے ان لوگوں کا تعلق شاید کسی کونسٹیبلری سے تھا اور میں کلکتہ کے ساحلی علاقے کے کسی حساس مقام پر ان کی زد میں آگیا تھا ان لوگوں کو میرے خیال سے اس بات کی اطلاع تو پہلے ہی سے ہوگی کہ کوئی مشتبہ یا مفرور اس علاقے میں موجود ہے اور اپنی تربت کے مطابق زمین پر روشنیاں بچھاتے بالآخر وہ میرے بھاگتے قدموں کے تاقب میں یہاں تک چلے آئے تھے کتے خاصے غصے میں دکھائی دے رہے تھے بلکہ اپنے مالکوں کی طرح ان کا بس چلتا یا وہ کوئی گھٹیا قسم کے احسان فراموش کتے ہوتے تو جس جھنجلاہٹ کا شکار تھے اپنے ایک آدھ مالک کو چٹ کر سکتے تھے لیکن بندوں کی صحبت نے ان میں کچھ انسانیت دوستی پیدا کر دی تھی پہلے تو وہ بیچینی سے اپنے مالکوں کو رسوں سمیت وہیں کھینچا کیے پھر انہوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا بلاخر ایک جگہ رکھ کر آسمان کی سمت مو کر کے بھونکنے لگے شاید قدرت سے اپنی محنت کے اکارت جانے کا گلہ کر رہے تھے یا پھر اپنے مالکوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کا شکار آسمان کی طرف پرواز کر گیا ہے ان کے ساتھ ہی بھی ایک دوسرے کا مو تک رہے تھے شاید ایسے خطرناق قسم کے مجرم سے ان کا واسطہ اس سے پہلے کبھی نہ پڑا ہوگا جو انسانوں کو تو کیا کتوں کو بھی جل دے کر نکل گیا تھا اب ان میں گرمہ گرم بحث شروع ہو گئی تھی مجھے ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ ہمارے درمیان خاصا فاصلہ تھا لیکن جس جو شخروش سے وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر باتیں کر رہے تھے اسے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ سب ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے جب قدرت کو بچانا مقصود ہو تو وہ موت کے جبروں میں پھنسے اپنے بندے کو بھی اس طرح باہر کھینچ لیتی ہے جیسے مکھن میں سے بال مجھے اس لمحے صرف اپنی خطائیں ہی زیادہ رہی تھی ایسی کوئی نیکی میرے گمان میں نہیں تھی جو اس صلح رحمی کا سبب بنتی لے دے کر ایک ہی طرف نظر جاتی تھی اور وہ تھی میری ماں کی دعائیں یا لا تتی ہوا نہ لگی وہ جب مجھ پر بہت کچھ پڑھ کر پھونکتی تو اس کے بعد ہمیشہ یہی فقرہ دہرایا کرتی یا تو وہ لوگ اقل سے بلکل ہی پیدل تھے یا پھر ان کی مت ماری گئی تھی کہ بجائے اسی پہاڑی کی طرف فرار کے امکانات پر غور کرنے کے انہوں نے اپنا رخ بدلا اور کتوں کو ہانکتے سمندر کی طرف بھاگنے لگے ان کی دانست میں میں شاید وہیں کہیں چھپا صبح کی آمد کا منتظر تھا اور اب وہ کسی کارنامے کی امید میں اسی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے یہاں سے سڑک تک کا فاصلہ بخیر و خوبی تیہ ہو گیا ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی میں نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور اس میں بیٹھ کر سکون کی ایک لمبی سانس لی ٹیکسی میں نے بمشکل دو ڈھائی میل چلنے کے بعد چھوڑ دی تھوڑی دور پیدل چلا اور دوسری ٹیکسی بدل لی ٹیکسیاں بدلنے کا یہ عمل جاری رہا اور گیانی آتما سنگھ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک میں نے ساتھویں ٹیکسی پکڑی تھی اب اگر کسی کو شک ہو بھی جاتا تو میری بلا سے میں نے چیکنگ اور تاقب کے تمام امکانات ختم کر دیے تھے صبح کے قریباً نو بجے تھے جب میں ہوتل میں داخل ہوا میری آمد کی اطلاع گیانی کو میرے ہوتل میں قدم رکھتے ہی ہو گئی کیونکہ کاؤنٹر پر کھڑی قطالہ نے مجھے دیکھتے ہی میری رہنمائی اس خاص کمرے کی طرف کی تھی جہاں گیانی کے حکم کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی کمرے میں پہنچتے ہی جس ہستی سے میرا سب سے پہلے سامنا ہوا وہ اومہ تھی اس نے اندر گھستے ہی دریافت کیا خیریت وہ اتمنان سے سگٹ سلگائے ایک آرام دے صوفے پر نیم دراز تھی میں نے ان کے سامنے والی کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا ہاں تم نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اس نے دھوئے کے مرغولے اچھالتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے مسٹر امرجیت پہلی ہی مہم پر بدشگونی ہو گئی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا بدشگونی وہ بولی ہاں یہی سمجھ لو اصل میں میں تھوڑی سی آرٹھڈاکس ہوں کمال ہے تم جیسی تہذیب جافتہ خاتون اور وہم پرستی میں نے اٹھ کر میز پر لگے پوش بٹن پر انگلی رکھتی اس پوش بٹن کو دبانے سے صرف ان چند لوگوں میں سے ہی ایک اندر آ سکتا تھا جو گیانی آتمہ سنگھ کے خصوصی سکوڈ میں شامل تھا اور دوسرے ہی لمحے ایک لمبا تڑنگا حبشی اندر گھسایا یہ وہی ذات شریف تھے جن کی میں اس سے پہلے ٹھکائی کر چکا تھا اس نے آتے ہی جھک کر مجھے اور اومہ کو تعظیم دی چائل آؤ میرا حکم سنتے ہی وہ الٹے پیرو مڑ گیا اس کے جاتے ہی اومہ نے مجھے مخاطب کیا کوئی خاص تکلیف تو نہیں ہوئی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خاصے سنجیدہ لہجے میں کہا اومہ دیوی میرے لیے یہ کھیل نیا نہیں اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا بریف کیس نے کچھ تنگ تو کیا ہوگا میں نے بے پروائی سے کہہ دیا بلکل نہیں اور اتنی دیر میں حبشی غلام چائے لے آیا اومہ نے خود اٹھ کر چائے بنائی اور ایک کپ میری جانی بڑھا دیا لیکن ابھی میں نے پہلا ہی گھونٹ بھرا تھا جب بڑی سی میز کے اقب میں دیوار میں خلا نمدار ہوا اور گیانی آتما سنگھ اندر آیا اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ غائب ہو کر دیوار کا حصہ بن گیا ہم دونوں ہی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور دونوں نے ہاتھ باندھ کر اسے ستسریہ کال کہا یعنی آتما سنگھ نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ستسریہ کال اس نے اومہ سے کچھ کہے بغیر مجھے مخاطب کیا آگئے پتر میں نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا میری امان نے میرا نام عمر جیت رکھا تھا میں کبھی ہارتا نہیں گیانی جی جس روز ہارا زندگی سے ہار جاؤں گا وہ بولا کسی کرموں والی کا جنا ہے تو اس نے ہمیشہ کی طرح بہت بڑی سچائی کی گواہی دی میں نے مسکراتے ہوئے بات بڑھائی ایسے لطیفے اس کھیل میں نہ ہوں گیانی جی تو اس کا مزہ ہی کیا وہ بولا مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہے پتر اس نے بڑی رونت سے یہ بات کہی تھی لیکن میں دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پر مسکراتے دیا وہ بولا میں چک گیا تھا پتر اس مرتبہ بڑی بھول ہوئی تھی مجھ سے آتمہ سینہ کبھی کچھا کام نہیں کرتا لیکن باسو نے اس نے باسو کا لفظ خاصا چپا کر کہا تھا اور ادھوری بات کہہ کر چپ ہو گیا گیانی نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر اس لمبی سی میز کے گردہ گرد ایک چکر لگایا یوں دکھائی دی رہا تھا جیسے وہ اپنے بے تہاشا غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو اس دوران اس کی نظریں مجھ سے ہٹ کر میز کے ایک کونے میں رکھے ٹیلی فان پر بار بار ٹھہرتیں کہ اتنی دیر میں فان کی گھنٹی ٹرانے لگی گیانی فان پر دھاڑا ہاں پھر دوسری طرف ہونے والی بات پر اس کے موہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا نہ ہوں نہ ہاں اور اچانک اس نے یہ کہہ کر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا مجھے صرف باسو چاہیے باسو اور اسے ہر صورت میں ایک گھنٹے سے پہلے میرے سامنے پیش کرو اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا جب وہ فان پر دھاڑا تو اس کی شکل انگریزی فلموں کے اس ڈریکولا سے ملتی جلتی تھی جو رات کے پچھلے پہر اپنے تابوت میں سے نکل کر انسانی خون پینے نکلا ہو اور جسے ابھی تک اپنی پیاس بجھانے کے لیے کوئی شکار میسر نہ آ سکا ہو اس نے بڑے ڈرامائی لہجے میں مجھے مخاطب کیا کہ آستین کا کوئی سامپ میری آنکھوں کے سامنے زندہ پھرے اس لمحے وہ بلکل اصلی والا گیانی آتمہ سنگھ نظر آ رہا تھا خونخار انسان دشمن سمگلر جس کے سامنے آدمی کی حیثیت بے ضرر کیڑے سے زیادہ نہ تھی اومہ کو تو جیسے سکتا ہو گیا تھا وہ اپنی جگہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی میں نے بھی خاموش رہنے میں مسلحت جانی اب تو مجھے بھی خاصا محتاط رہنا تھا گیانی بڑا گھاگ تھا مجھے اس کے قریب رہتے ہوئے بھی اس پر نظر رکھنی تھی کبھی میری کوئی معمولی سی لغزش بھی اس کی نظروں میں آ گئی تو چھٹی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے